ایت مہارے نام پیش کرے آج ہمارے ساتھ پاکستان کے نام بار فنکار موجود ہیں جو انشاءاللہ سارا دن ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ کی خوشیوں کو دوالہ کریں گے اس عید کے موقع پہ ہم نے جو کوشش کی ہے کہ اپنے مہمانوں سے مختلف سوالات کیے جائیں کہ ان کی ماضی کی عیدیں کیسی گزریں تو آئیے میں باپ کو آرٹسٹوں سے تعرف کرواتا ہوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کی بڑی اچھی سنگر ہیں نام بار سنگر ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں زرکالی جی زرکالی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسی ہیں آپ جی شکر ہے اللہ کا جی زرکالی جی آپ یہ بتائیں کہ آپ والیوم کر چکی ہیں جی کیا ہے کیسٹ والیوم جی جی میں نے اپنے سانگز کی ہیں تین چار تین چار سانگ کی ہے وہ بہت جلد آپ سنیں گے دیکھیں گے مارکٹ میں جی انشاءاللہ جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت میرے دوسرے دوست فنکار پاکستان کے نام بار فنکار اور نام بار فنکار کی شگید شاکی خان کومیڈی کا بادشاہ ان کے مروف شگید جنہوں نے اپنی محنت سے میں نے خود بھی دیکھا کہ وہ بچپن سے لے کے آج تک محنت کر رہے ہیں انہوں نے اپنی محنت سے اپنا نام بنایا عمران شاکی اسلام علیکم عمران شاکی صاحب والیکم اسلام تینکیئے ان ٹی وی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج کے دن آپ نے ہمیں یاد کیا آپ کے ریفرنسے ہم پوری دنیا کو بھی شکر سکتے ہیں پوری دنیا کے دیکھنے والے جہاں جہاں بھی مسلمان ہمارے بہن ہمارے بھائی جتنی بھی دنیا ہے ان کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک جی ویرسات موجود ہیں پاکستان کے ٹی وی کے آرٹسٹ جنید ملی جی جنید ملی اس وقت آپ آن نیوز کے سیٹ پہ بیٹھے ہیں آج جید ہے آپ ٹین نکال کر آئے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے ماشاءاللہ بڑی بہترین عید گزری ہے آج کے دن میں ہم نے صبح پہلے قربانی کا ایک ہوتا ہے سب سے پہلے عید پڑھنی ہے اس کے بعد پھر قربانی کا جو ہوتا ہے جانور اس کو زبا کرنا ہے اور اس کے بعد ختم تک میری ایک ڈوٹی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر میں ایزی ہوتا ہوں یہ ابو کی طرف سے میری ایک اس کی یہ میری ڈوٹی لگی ہوتی ہے ماشاءاللہ بقایہ یہ ہے کہ میں آج کے دن کے حساب سے میں یہ بات کہوں گا کہ جو ہم گائے قربان کرتے ہیں یہ جو اونٹ قربان کرتے ہیں یہ جو بکرے قربان کرتے ہیں یہ جب ہم قربان کرتے ہیں تو اپنے رشتہ دار ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ہم ان کی طرف گوشت بیجتے ہیں کہ ہمارا وہ دوست نہ رہ جائے ہم نے اس کی طرف گوشت لے گیا ہے ہمارا وہ رشتہ دار نہ رہ جائے ہم نے اس کی طرف گوشت دینا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں ہماری گلی میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کے گھر میں گوشت نہیں پکا ہمیں ان کے گھر میں گوشت دینا چاہیے جو اس کے حق دا آ رہے ہیں میری طرف سے میں آن نیوز کے ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام ناظرین جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں تمام کو عید مبارک اچھا میں ابھی تعرف کروارا تھا میں نے کہا چلیں سالساتھ ایک بات ہوتی جائے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے ناموار کومیڈین اور بڑے اچھے کومیڈین ہیں بزارتے خود مجھے بھی اچھے لگتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی اچھے لگتے ہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد مکھڑا اسد مکھڑا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جوئی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کو سب سے پہلے عید مبارک مجھے خیر مبارک تو سیلیبرٹ کیا عید پہ پوری دنیا کو بھی آپ عید مبارک کہہ دیجئے جی میں کہوں گا کیوں نہیں کہوں گا میری دنیا سے دشمنی ہے اسد مکھڑا کی طرف سے یورپ کنٹری عربوں والے جتنے کی میرے بینک بھائی ہیں وہ پاکستان کو تو مس کر رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو مس نہیں ہونے دوں گا آئی لاویو ٹو آل آل عید مبارک اچھا جی عید مبارک آپ کی طرف سے ہو گیا جی سر آپ نے قربانی دی جی میں نے دی قربانی کس چیز کی میں نے بکرا خریدا تھا بکرا خریدا تھا آہ جی نو ہزار پہ کھ لیا تھا میں نے نو ہزار کا ہاں تو رات کو اس کو بلی اٹھا گے لیں گی یہ جو کر رہا ہوں میں نے امر اٹھانہ ہزار پہ کھ لیا تھا اچھا یہ ایک ہمارا سینگمنٹ بھی ہے جی ابھی میں آپ کو سب سے پہلے یہ سوال کروں گا سب کو جی سب کو ایک ایک لطیفہ سنانا ہوگا ٹھیک ہے چلے ریڈی ہیں آپ سب مجھے تو کوئی لطیفہ نہیں آتا میرے ہی سے کہ یہ سناتے ہیں کیوں تو سی میندان اوبر تے بہت گیا ہے میں تا دیتھان تے سنونا چلے لطیفہ جی گھر کے لات سناتے ہیں اگلی کہتے میں سیم ٹوئی تا ڈیر گئی تا پھر کی پلے رہ گیا ہے کہ کردے لات ایسی ہوتے ہیں عید کے دل جو ہوتے ہیں آپ کو اپنی پڑی ہوتی ہے ہر بندے کو اپنی اپنی ٹنشن ہوتی ہے اچھا ہمارے دیکھنے والوں کو بات یہ ہے کہ مجھے تو کوئی بھی پنی بات بھی نہیں آتی اب انہی سے سن لیں ابھی میں یہ کچھ نہ کچھ نہ سنائیں گے آپ دیکھ لینا آپ ایک آت گانے کا کوئی نہ کوئی بول سنا دیں وہ سنتے ہیں بھائی ابھی گفتگوی شروع کیا وہ سنتے ہیں گانا ابھی جی شوکی صاحب آپ تو لطیفہ کے کم کے عمران شوکی شوکی خان صاحب جو بات سنتے تھے وہ تو اس بات پہ گانا بنائے تھے دیکھیں جو لطیفہ ہوتے ہیں آج کے دور میں وہ لطیفہ والی کمیڈی ختم ہو گئی ہے کہ جو لطیفہ یاد کر لی ہے دس لطیفہ بنا لی ہے سنا دی ہے یہ کمیڈی نہیں ہوتی کمیڈی وہ ہوتی ہے جو لائف بات میں اسے بات نکلے ہم اس کو جو کہتے ہیں باقی تو یاد کی کتنے کمیڈی ہیں جو اپنے ہاتھوں پہ لکھ کر جھکتے ہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اور میں اپو لگی ہیں لیکن اسی منہ کے نہیں لیکن اسی منہ کے نہیں کیونکہ تسی پیارے ہو خوبصورتو ایدہ دینے ایدہ دینے ہوتی گلنی کرنی چاہیے نہیں تے ایدہ دینے تو آرے نو تگڑی اسی سیمی پکای ہون دی ہے ویسے گل کوئی نہیں ہے گی تاڑے نو کئی دن جڑا ہوندہ نا دستہ او تگڑا ہوندہ ہے باقی تو اچھی کہ تسی پیارے ہو خوبصورتو چینل نے اچھا کیتے ہیں تاڑے نبلایا ہے باقی ویسے داتری دی مو تھرگا ہونے تو آٹا خوبصورت ہے لیکن اللہ تاڑے نو زندگی دے بے تاڑے موچ بندہ نالا دے کے نیفر سے باہر دے بے بات یہ ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی گزاری چاہیے ایدہ دینے ہوتا ہے تینے نو سریارے دیوہ تگڑا ہوندہ ہے بیڑا گرک جا تیرا بڑا نختی آرگا ہونے یہ چونے ساپ بڑے موٹا تاڑا ہوتے دے بھائی بس ان کو ریڈ بل لڑا ہے ریڈ بل؟ اہاں ایس پایر ہو گیا تھا نا ڈیڈ ایس پایر ہو گی دی اس کے اچھا اچھا نہیں کوئی آپ نے لٹیفہ نہیں چنا لٹیفہ کیا سنا ہے ایک بندہ ہوندہ بڑا مو کمزور جیا چودی صاحب تا ڈیر گا ہوندہ ہے ڈیر گا ہوندہ ہے کمزور جیا ہوندہ ہے تو بی 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 کافی موٹی ہوندہ ہے اچھا کمرے ستے ہوندہ نے ایک چوڑ رونا دے کمرے چاہے ہوندہ ہے اچھا بی 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 دے کولو ننگ دے تو بی 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 نے بیکھے موٹی رہا ہاں انہیں اگے جا کے چوری کر لگا تو انہیں پھڑ کے لئے لمیاں پاکے تو موٹا ہوتے بہ گئی اچھا چور دی گیا تھلے ہوندہ چی کا ہاں ماں مر گیا او ماں مر گیا بی بی کہن دی بے منیر اٹھے میں چور پھڑ لیا او دا خامد اٹھے دو ور ہی ادھر گیا دو ور ہی ادھر گیا تھلے ہوندہ کی ہویا کہن دا پائی جوتھی لابریاں تھلے ہوندہ چور کن دا میری پالا او بندے کٹھے کرنا میری جان چڑا او میرے تے پتر بندگڑی بہ گئی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے میں بیچنی نہیں میں کہتے اور بیچنی انہوں نے کہا پھاڑے دوں بیچنی نہیں چورا نان شوکی صاحب ایسی بات نہیں لیا میں بکرا زبا کر کے قربانی دیکھے اور گھر والوں کو ڈیوٹی لگا کے آئے ہوں کہ جن جن کو جدھر جدھر گوشت پر جانا آپ بجا دیں دیکھیں قربانی وہ ہوتی ہے جو اللہ کو پسند آئے بے شک کچھ لوگ اونٹ لے آتے ہیں کچھ لوگ دمبے لے آتے ہیں کوئی کچھ جانور لے آتا ہے کوئی کچھ لے آتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ جتنی شو بازی کی قربانی نہ اس سے ہمیں تھوڑا سا بچنا چاہیے یہ قربانی بھی شوکی صاحب آج کل چینہ ونی قربانی اللہ صاحب ہو گیا ہے کیسے بھلا یہ قربانی نہ جسے کہتے ہیں کہ قربانی محبت سے جو پالا ہوا جانور ہوتا ہے یہ محبت سے جس کو ہم کہتے ہیں پوری چاہت سے محبت سے جانور ہی اس کو جب پالتے ہیں گھر میں بیوی بچوں حتی کہ بچوں کو محبت ہو جاتی ہے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں بڑے بھائی ہیں لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں چھوٹے ہوں کافی بڑے بھائی ہیں جو قربانی ہوتی وہ قربانی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پیاری چیز کی قربانی یہ بات یہی تو میں کہا رہا ہوں سب سے آپ کو جو عزیز قربانی ہے وہ دو جو اللہ کو بسند ہے اور میں نے دیکھا جو دگڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دس دس پیڑے بیس بیس اونٹ باقی جانور ایسے رکھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو شو بازی دکھا رہے ہو اے دس جانور لے اندھے نے اے پجار جانور لے اندھے نے اے تی جانور لے اندھے نے میں اس قربانی کو نہیں مانتا اللہ پاک معاف کرے میں یہ چاہتا ہوں کہ قربانی وہ دے جو میری اللہ کو بسند ہو نیت کچھ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمارے دوست احباب شاید آپ بھی ان کو جانتے ہیں کہ وہ ان کا جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ جب اتنی دنی زیادہ قربانی دیتی ہیں تو وہ سپیشلی فریزر خریدتے ہیں اس کے لیے پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فریزر پورے گوشت کے ساتھ بڑھے ہوتے ہیں بلکل سکتے ہیں اور وہ پھر وہ چھے چھے ماہ تک وہ گوشت کھاتے ہیں ان سے وہ پارٹیاں کرتے ہیں ان سے وہ دوستوں کی دابتیں کرتے ہیں ان کو وہ دیکھیں نا وہ اگر آپ نے قربان کی ہے اس کو سیف کر لینا اس کو ایک مہینے تک یا دو مہینے تک یا تین مہینے چھے مہینے توبہ نوز بلے یہ خانہ حرام ہے یہ بری بات ہے یہ غلط بات ہے یہ جن غریبوں کے کچھ لوگ تو بھائی جب عیدلز آنے والی ہوتی ہے بکرہ عید آنے والی ہوتی ہے کچھ لوگ پہلے ہی اپنے فریزر جہاں وہ خالی کر دیتے ہیں برف کی جو کولے ہیں نا بزار سے برف آ دیتے ہیں یہ حق حق مارتے ہیں برف والے کولے نہیں رکھتے یہ جو فریزر والے حضرات جمع کرتے ہیں نا یہ حق دار کا حق رکھتے ہیں عید والے دن قربانی صاحب نے کی ہے عید کے بعد تین چار دن بعد سارے بکرے وہاں پہ کٹھے ہوں گے بکرے بھی کٹھے ہوں گے اوٹ بھی کٹھے ہوں گے کئی بکرے بچاری اوپر تک پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے یہ رانہ جیتے کر فریچ پہیاں نے پورا بکرہ چلا گیا رانہ جیتے کر پکنہ لیے اور جنہوں پکنے ہیں پھر اتھے تک بچاری دی رانہ بھی پہنچنی ہے اچھا کئی لوگ جو ہے نا وہ گوشت بانجتے ہیں گریبوں میں نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں جہاں پر عشرت کی لڑکی بیائی ہے نا اس کی نامنی کی چاچی ساس کو گوشت دے گیا نا یعنی کہ اس کو اس نے گوشت دینے شیخ پورے پہنیا تو جو گھر میں ہیں ہم سایہ ساتھ میں اس کو آپ پوچھو آپ نے داگ پکانے کا کیا ریزن ہے غلط یہ بات غلط ہے اسی طرح کچھ لوگ ہوتا ہے کہ میرا باس ہے میں نے اس کے گھر میں جو اس کو اس سے ملے نا وہ جو دوستوں میں غریبوں میں جانا تھا نا وہ سارا اس نے گٹھا کیا کہ میں نے اب باس کے گھر میں جانا میں نے پانچ کلو لے کے جانا چھے کلو لے کے جانا ساتھ کلو لے کے جانا وہ سارا اس کے گھر میں چلا گیا حتی کہ وہ اگر آدھ آدھ کلو پاؤ پاؤ یہ غریبوں کے گھروں میں جائے گا نا تو یہ ہے قربانی اصل آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی عید یاد ہے جو آج تک نیاب بلا سکی دو ہزار بارہ کی بات ہوگی دو ہزار بارہ تو اس سال میرے دادہ جی کی جو ایج تھی وہ ایک سو تیس سال تھی مالے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے پاپا جی نے کہا کہ اببا جان سانو اید کھالا اندو باہ چھپوت ہونا تو وہ اید کے تیسرے دن ان کی دیتھ ہوئی تھی ماشاءاللہ اللہ نے یعنی کہ آپ کے بابا کی بھی سن لے ہاں جی اللہ نے یعنی کہ آپ کے دادہ جی کو جوانی میں مارا ہاں جی یہی سمجھ لیں بھئی ایک سو تیس سال ایک سو تیس سال میں ایک بات جانتا ہوں آپ کو چودری سال میرے بڑے کہتے تھے جو بیج ہوگے وہ کٹ ہوگے بے شک جو بیجنا ہے وہ کٹنا ہے ہمارے ماں باپ نے اچھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی اس کا رزلٹ ہم لوگ ہیں اگر آپ اچھا گام کرو گے تو آپ کا رزلٹ آپ کی اولاد ہے اگر آپ اچھا گام کر کے جاؤ گے دنیا میں عزت مقام بنا کے جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے خراب نہیں کریں گے اگر آپ کی نیت میں یا آپ کی محنت میں کچھ شک ہے کہیں بھی ہو جاتا ہے انسان ہے ہو جاتا ہے تو وہ رزلٹ ملے گا ضرور آپ کو اپنے بچوں میں بلکل بلکل صحیح کا آپ بلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو جی شوکی صاحب ڈیکٹ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی عید پردیس میں ایسی گزری ہو پردیس میں ساری زندگی پردیس ہی گزارا ہے جیسے چوری صاحب بطن سے باہر تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ کا بڑا بڑا احسانہ میں آدھی دنیا دیکھا ہوں اللہ کی رحمہ سے لندن بھی دیکھا ہوں پورا یورپ بھی گھوم آیا ہوں دبائی بھی دیکھا ہوں لیکن میں نا عید جو ہوتی نا وہ اپنے پاکستان میں ہی کرتا ہوں بلکل کیوں کہ عید ہوتی ہے ان کے ساتھ جن کو دیکھ کر عید ہو وہ ہوتی آپ کی فیملی آپ کے بہن بھائی اور آپ کا ویورشپ جو آپ کے پاکستان میں آپ کو پیار کرتا ہے جی آپ بتائیں کم تھی عید ایسی جو آپ آج تک نہیں بھولے ہم رحیم یار خان گئے تھے رحیم یار خان ہاں جی جی وہ تین بھائیوں کا شہر اورہ کلہ ہی چلا گیا نہیں ساری ٹیم گئے تھی جی وہ صدی سڑک تھی اور گرمی بھی اتنی پہلی دفعہ آپ گئے تھے ہاں فرس ٹائم صدی سڑک تھی صدی گرمی سے صدی گرمی میاں صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں یہ عید ہے آج عید کا دن ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ خوزہری بات ہے میاں صاحب تین دفعہ ادھر وزیراعظم رہے ہیں ان کی بیٹی رہی ہے ایک جمہوری حکومت تھی جمہوری حکومت میں سب لوگوں نے اپنا اپنا کام کیا میاں شباشر نے بھی کام کیا سب نے کام کیا لیکن جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ جیل میں ہے کیوں کہ اس ملک میں اب وہ ہی رہے گا جو اماندار اور صادق اور امین ہوگا جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ اڈےالہ جیل میں ہوگا یہ میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کسی پالٹی کا آدمی نہیں ہوں لیکن مجھے یہ ہے کہ ہم جب ملک کے باہر جاتے ہیں تو ملک میں امیگریشن کے اوپر بھی ایک کتار ہوتی ہے آپ جہاز میں ٹریول کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک لائن ہوتی ایک کتار ہوتی ہے اس ملک میں بھی اپنی کتار میں رہنا سیکھیں یہ نہیں کہ توپ بڑی گی اگلے بندے نوں کہنا ہے میرا صافہ پہ آئی کہ میں بار کھلوتا ہوں ایسے نہیں ہوگا اب ملک میں بس اپنی لائن میں لگے رہو اپنی لائن میں لگے رہو انشاءاللہ جب لائن میں لگیں گے تو ضرور بارے آپ الحمدللہ دو ہزار انیس بیس میں کہہ سکیں گے پوری دنیا کو کہ ہم پاکستانی ہیں اب ہم لوگ بہت ڈر کے بارے جب جاتے ہیں شوز پہ تو اکثر لوگ ہمیں پوچھتے یو ار ایشیان او یا ایشیان کتھ ہو پاکستانی پاکی یو پاکی ایسے را ہوں گے یا رجی تیرا پرسک ہویا ہے یعنی کہ ایک بندے کی کی ہوئی ہماری ساری قوم کے اوپر آجاتی ہے ہم سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اللہ کی رحمت سے ہمارا پاکستان عباد رہے یہ شادو عباد رہے کیونکہ ہم سب لوگ جتنے بھی فنکار ہیں جتنے بھی سیاستدان ہیں جتنے بھی یہاں کے باسی ہیں وہ پاکستان کی پہچان ہے پاکستان ہی ہے بس اچھا جی اپنا ذرکہ لیجی آپ کیونکہ بڑی دیر سے گفتگو چل رہی ہے ہمارے دیکھنے والے کوئی ایسا کچھ گانا سنائیں گی جی ضرور سناؤں گی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اور جنید ملی صاحب آپ سے ڈریکٹ ہی بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی ایسی آج آج آپ کون سی ایسی مسروفی ہے چھوڑ کے ہمارے سٹوڈیو تک پہنچیں عید کا دن ہے کچھوں کا دن ہے عید کے تقریباً جو چار روز بعد میرے بھائی کی تیل مہدی ہے اس کے وجہ سے سارے جو میری بہنیں ہیں جو ہمارے رشدار ہیں وہ ہمارے گھر میں اس وقت ہمارے میل کی صورت میں پنجابیوں میں کہہ دیں کہ میل میل سا ڈیکار آ چکے ہیں وہ میری پپو میری بہنیں وہ سارے وہ ان کو پھر سب کو میں چھوڑ کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہے مجھے یہ ماشاء اللہ شاہ صاحب کی مجھے کال آ رہی تھی تو میں نے وہ ساری مصرفیت ترک کر دیا تو پھر میں یہاں شو پہ آیا اور شو پہ میں خصوصاً بلخصوص میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بکرے اور یہ جو رانے یہ جو ہم پوری کی پوری رانے اس میں جو فریزر میں سجا لیتے ہیں توبہ خدارہ یہ گوشت ان لوگوں کے گھروں میں چاہے جو غریب بچے جو گوشت کبھی نہیں کھا سکتے انہوں نے صرف قربانی پہ کھانا ہوتا ہے تو اللہ یہ غریبوں پہ آپ دیکھیں اپنے محلے میں گلی میں رشتہ داروں میں آپ چیک کریں کہ کسی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے گھر میں گوشت نہ پکا ہو تو اس کے گھر میں گوشت پکنا چاہیے یہ ان کا رائٹ ہے یہ میرا پوری دنیا میں میسیج ہے کہ یہ بکرے جو قربان کہی جاتے ہیں خدارہ ان کو فریزر میں نہیں سجائی جاتا ان کا گوشت پانٹا جاتا ہے ان کو کھلایا جاتا ہے ان کی روشتیات آدمی دیکھ ہی نہیں ہیں آنچ سے پانچ تک گوشتی کٹھا کرتے رہے ہیں چاہر دنگی بعد شاتی ہے بھائی تو گوشت کٹھا کرتے ہیں یہ ایند پہ رہدے کٹھے کرتے ہیں یہ رہدے کیا رہدے اور بھائی جن میں وہ گاس سمجھ گیا یہ پیسے کٹھے کرنے نکلیں اور ان کا کوئی کام نہیں بکرے کی لاندرے نہیں ہوتے اس کو روڈا گیتے ہیں ان کو بزنس کا ہی نہیں بتا اچھا آپ یہ بتائیں کہ کوئی گانا سنائیں گے مکڑا صاحب گانا کون سا سنائیں گے آپ کو جو بھی آتا ہے آپ آرے دیکھنے والوں کو کو اپنا گانا سنائیں گے سنائیں گے ہم کیا دیکھنے والوں کو کیا چانے والوں کو سب کو سنا دیں سنائیں گانا گانا بڑا اکھا ہوتا ہے سنا ہو آپ کو گانا دیکھو گانا گاؤو بیٹے یہ کالی خان صاحب ہیں کالی خان صاحب کالی خان صاحب اپنی بات کرو میں بلیک ہوں کالی خان صاحب ہے یہ سری خان صاحب نے وہ میلو پر پنجابی گاتے ہیں جی جی تو یہ ان کی پنجابی ہے سرائے 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 وے ماہی وے رسکے پے جنوں کسے گھل تو وے بدلے آمور تیرا وے بدلے آمور تیرا میں وے اخدیشا کال سرائے وے ماہی وے رسکے جانوں کسے گھل سرائے وے بہت اچھے جی کالی صاحب کالی صاحب کا اپنے کلام سرائے کلام نہیں جی اس کی پر جانتی ہے یہ آپ تو موز کلام ہی لگ رہا جی ملی صاحب آپ سنانا پسند فرمائے گانا تو نہیں انشاءاللہ یہ ہے کہ میرے کچھ دوست محمود کامل صاحب اس دنیا میں نہیں ان کا میں ایک شیر سناؤں گا اس کے بعد خلیل صاحب پہ شیر محمود کامل صاحب کا شیر جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے سنائیں وہ ہمارے دوست اس دنیا میں پیار کی کچھ تصویریں باقی ہیں اس دنیا میں پیار کی کچھ تصویریں باقی ہیں ابھی کچھ رانجیں زندہ ہیں ابھی کچھ ہیریں باقی ہیں خلیل رمان کامل صاحب میرے استاد ہے ماشاءاللہ یہ میرا جو آج اللہ کا شکر ہے جو میں ہوں یہ سب میری ان کی ٹرینی گیا ہے اللہ کے بعد کیا ہوا محمود کامل صاحب کو شیر ہے اس دنیا میں پیار کی کچھ تصویریں باقی ہیں ابھی کچھ رانجیں زندہ ہیں ابھی کچھ ہیریں باقی سابا کھن مت کھیڑیے بازی جس بازی وچ ہریے پار چنا دے چاہیے نہ ہی کڑیا نال نہ تریے جے ربہ تُو پیار نکیتہ پیار کدینا کریے کی کریے جے لرجن اکھیاں دس اکھیاں دینا لڑیے خلید صاحب میرے استاد ہیں بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں لاست ان کا میں شیر کہہ کے تو اس کے بعد میں ختم گئے جا عشقہ تیرے مرجن سائیں جا عشقہ تیرے مرجن سائیں تے جندیا مار مقامی تون بک بک پیوے خون جگردہ تیماس دلاندہ خامی تون جیمران شوکی صاحب مڈیتہ گوشت کھانا مڈیتہ گوشت کھانا تو اسی ماسک ہوئی جا مڈیتہ بھی اوجری منگی جا انڈے تو اسی متھے تے کیوں چونہ پائی ہیں ایدھا 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 سی بات پاک شوکی صاحب میں اپنے استاذ شوکی خان صاحب کا لکھا ایک شیر آپ کی نظر پیش کرتا ہوں شوکی خان صاحب نے ایک لکھا ہے کی پوچھ دیو کتے وست نیا سر شہر دا نام جدائیے بلکل کی پوچھ دیو کتے وست نیا سر شہر دا نام جدائیے زلہ حجر نگر تسیل جفاعت ڈاخنا رسوائیے گلی دل والی ملب دردہ معصوم نے کلی پائیے ایتھ اج کل شوکی مل سکتا ہے بیٹھا دردہ دی محفل لائی مگر یہ تو شیر ہوا میں نے تو کہا تھا آپ گانا سن گانا میں آپ کو اپنا فیوری سنا سکتا جو ببو برال یہ ببو صاحب کو میں نے ڈیلیگیٹ کیا ہے آپ نے ویسے بہت زیادتی کیا کہ ہم سے گانا سن رہے ہیں جو گانے والی لوگ بیٹھے ہوئے جن کا کام ہی گانا ہے جن کا کام ہی سنگیت ہے آپ کن کے شاگرد ہیں جی میں غلام علی خان صاحب کی شاگرد ہوں غلام علی صاحب کے نام کی کلایب ہونی چاہیے کیونکہ غلام علی خان صاحب ہمارے پاکستان کا نام سرمان ہے بہت بڑا میرے میرے دیل دیل دی کو کھڑی خالی ایم یا دی را لال پکا پکا سمجھ رنگ لگ پلنگ بچا کے سمجھ رنگ لگ پلنگ بچا کے گیڑا لے خیرے جائے حکا بکا میرے دیل دی کو کھڑی خالی ایم یا دی را لال لے پکا 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 کو کھڑی کالی یا می یا ڈی را لال پکا 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 موسیقی 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 موسیقی